صلوات حضرات آج رجب کی سات تاریخ ہے چودہ سو چونتیس اور مئی کی اٹھارہ تاریخ ہے دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ اور آج ہم سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر ایک سو تیرے سٹھ ایک سو چونسٹھ اور ایک سو پینسٹھ ہنڈرن سکسٹی تری ہنڈرن سکسٹی فور ہنڈرن سکسٹی فائف کی تلاوت کا شرف حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الله في كتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا اِلَىٰ اِلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَصْبَاطِ وَعِيْسَى وَأَيُّبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِأَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَىٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا صدق اللہ العلی العظيم ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف بھیجی تھی اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اولاد یعقوب و عیسیو و ایوب و یونس و حارون و سلیمان کی طرف بھی وہی بھیجی ہے اور ہم نے دعوت کو زبور عطا کی اور ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کے حالات ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا تذکرہ ہم نے آپ سے نہیں کیا ہے اور موسیٰ سے تو اللہ نے باقاعدہ کلام بھی کیا ہے یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کی اللہ پر رسولوں کے بعد کوئی خجد باقی نہ رہ جائے اور اللہ ہمیشہ سے عزت و حکمت والا ہے گرشتہ آیات میں جن باتوں کا ذکر کیا جا رہا تھا اسی سے مربوط و متصل یہ آیتیں ہیں اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ اہل کتاب کی عادتوں میں سے ایک عادت اور قابل مذہمت عادت یہ ہے جس کی قرآن نے مذہمت کی اور ان میں جو اچھے لوگ ہیں اس کا استثناء بھی کیا ان کی عادت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کو الگ کر دیتے ہیں ان میں جدائی ڈالتے ہیں تفریق کرتے ہیں یہی نہیں بلکہ خود انبیاء میں اور اللہ کے جو پیغمبر ہیں ان میں آپس میں اس طرح تفریق کرتے ہیں کہ بعض کو وہ قبول کر لیتے ہیں اور بعض کو قبول نہیں کرتے ہیں اب یہاں پر اللہ ذکر کر رہا ہے تمام انبیاء کا تقریبا اِنَّا اُحَيْنَا إِلَيْكِ اے نبی ہم نے آپ پر وحی نازل کی کَمَا أَوْحَيْنَا إِلَا نُوحٍ جس طرح ہم نے نوح پر وحی نازل کی وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ اور نوح کے بعد جو انبیاء آئے تھے ان پر بھی ہم نے وحی نازل کی تو اب اللہ انبیاء کا ذکر کر رہا ہے اور یہاں اللہ نے کچھ نام لیے ہیں سب نام نہیں لیے خود قرآن میں تمام انبیاء کا نام نہیں لیا گیا ہے اِنَّا اُحَيْنَا إِلَيْكِ مثال دی جا رہی ہے اور اس آیت میں ان انبیاء کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے جس کو اہلِ کتاب قبول کرتے تھے اور جن کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے اور احترام کرتے تھے ورنہ اور بھی انبیاء ہیں مگر جن انبیاء پر وہ بہت زیادہ فخر کرتے تھے کہ یہ ہم میں سے ہیں ہمارے قبیلے سے ہیں بنی اسرائیل سے ہیں ان سب کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے تمام بڑے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے لیکن شروع بات کہاں سے ہوئی کیونکہ یہ بنی اسرائیل اور خاص طور پر اس دور کے یہودی پیغمبر اسلام پر وہی کے نزول کا زمانہ تھا وہی وقت تھا آیتیں سن رہے تھے اور ان کی کتابوں میں جو کچھ بھی پیغمبر اسلام کی علامتیں تھیں ان کو وہ پڑھ رہے تھے اور جان رہے تھے ان کے علماء خاص طور پر اس کا ذکر بار بار قرآن نے کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر اسلام کا انکار کر رہے تھے اور بار بار ذکر کرتے تھے کہ بھئی نبی تو موسیٰ تھے نبی اگر نبی کی بات ہے تو نبی تو اسحاق تھے یعقوب کو دیکھو وہ نبی تھے ان انبیاء کا وہ ذکر کرتے تھے اور اگر پیچھے کس طرف جاتے تھے تو ابراہیم کا ذکر اور ان سے پہلے اگر کوئی ذکر ہوتا تھا تو حضرت نوح تک وہ تذکرہ کرتے تھے نوح سے پہلے انبیاء کا بہت زیادہ وہ ذکر نہیں کرتے تھے آج بھی اتنا نہیں کرتے اور نوح سے پہلے جو انبیاء ہیں جیسے حضرت آدم سے اسلام کی نظر میں آدم پہلے نبی ہیں لیکن اہل کتاب کی نظر میں حضرت آدم ایک عام انسان تھے اور گنہگار انسان تھے نعوذر اللہ تو قرآن نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا نوح سے پہلے کا ذکر نہیں کیا کیوں اس لئے کہ خطاب جن لوگوں سے ہو رہا ہے ان پر حجت تمام کرنی ہے اور انہیں انہی کی کتابوں کا اور ان کے عقائد کا ریفرنس دینا ہے مگر کمال قرآن کا یہ ہے کہ شروع کیا پیغمبر کے ذکر سے خاتم النبیین کے ذکر اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكِ اے نبی ہم نے تم پر وحی نازل کی پھر اس کے بعد تمام انبیاء کا ذکر ہے حالکہ سب سے آخر میں خاتم النبیین آئیں مگر آیت میں سب سے پہلے ان کا ذکر ہے کیوں اس لئے کہ سب سے زیادہ عظمت خاتم النبیین کی اور دوسرا یہ ہے کہ ثابت یہ کرنا ہے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور جس طرح آخر سوالات کرتے تھے جس کا ذکر اس سے پہلے کہ تمام آیتوں میں ہو چکا ہے کہ وہ اس طرح کے مطالبے کرتے تھے جو غیر معقول غیر منطقی مطالبے ہوتے تھے پیغمبر اسلام سے آپ یہ دکھا دیجئے آپ وہ دکھا دیجئے یہ موجزہ نظر آ جائے یوں آسمان سے کتاب جو ہے اتر آئے ہم پر ڈائریکٹ وغیرہ وغیرہ اور پیغمبر ان کو مسلسل جواب دیتے رہے کہ بھئی اس سے پہلے بھی تو نبی آئے ہیں تیسری بات جو خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے کسی منصب کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جو صاحبان منصب تھے ان کی عظمت اور ان کے کمالات میں تنقیص و تقلیل ہو کم بیان کیا جائے کیوں اس لئے کہ لوگ کمپیر پھر ان سے کریں گے اگر پہلے کے آنے والوں کی بہت تعریف کر دی گئی تو پوچھنے والا کہے گا کہ اچھا تو پھر ان کے پاس تو اتنے اتنے کمالات تھے آپ کے پاس کیا ہے لہذا پہلوں کی کمی بیان کی جاتی ہے ان کی تنقیص کی جاتی ہے عام طور پر یہ لیڈرشپ کی دنیا میں ایسا ہوتا ہے سیاست کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن حق اور حقیقت کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے سچائے کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے پیغمبر اسلام اللہ کے نبی تھے خاتم النبیین تھے سید المرسلین تھے وہ تعریف بیان کرتے ہیں قرآن نے اس طرح کے معجزات ان تمام انبیاء کے بیان کی یہی وجہ ہوئی کہ دوسروں نے آ کر پیغمبر سے اور بھی معجزات کے مطالبے کرنا شروع کیے لیکن چونکہ وہ غیر معقول مطالبے تھے کچھ مطالبے ایسے بھی تھے جس کو پیغمبر اسلام نے پورا کیا لیکن جو غیر معقول اور صرف زدی لوگ آ کر زد کہ بھی یہ دکھا دیجئے اچھا یہ دکھا دیا نہیں یہ بھی دکھا دیجئے چلو وہ بھی دکھا دیا تب یہ کوئی ہسی کھیل تو ہے نہیں یہ تو دین ہے مذہب ہے تو پھر ان کو اس طرح کے جوابات بھی قرآن نے دیئے ہیں تو یہاں تمام انبیاء کی تعریف کی ہے قرآن نے اور ان کے معجزات تیش کیے ہیں اور ان کی عظمتیں بیان کی ہیں ان میں ان انبیاء کا خاص طور پر نام لیا کما اوحینا الى نوح جس طرح ہم نے نوح پر وحی نازل کی تھی اب یہ جو ان کے خیالات ہیں کہ اللہ الگ ہے رسول الگ ہیں یہ بھی غلط ہے اور ان کے یہ جو تصور ہے کہ انبیاء تو ہیں سب لیکن کسی کو مان لیا جائے کسی کو چھوڑ دی جائے یہ بھی غلط خاتم النبیوں کو ماننے والا کوئی شخص جو کہہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص یہ کہے اس پر لازم اور واجب ہے کہ ان تمام انبیاء پر بھی ایمان لائے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو رسول اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں مگر مجھے حضرت دعوت سے کوئی مطلب نہیں مجھے حضرت نوح کا ذکر نہیں کرنا یا ان کو نہیں ماننا میں ان کو نہیں مانتا نعوذ باللی اگر ان کو نہیں مانتا تو رسول اللہ کو نہیں مانتا اس لئے کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ماننا قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے جن کا ذکر قرآن نے کر دیا اور رسول نے کر دیا بس ختم بات اس کو ماننا ہے وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ اور بات کے انبیاء تمام انبیاء جو نوح کے بعد آئے ہیں ہم نے ان پر وحی نازل کی ہے تو جب انبیاء کہ دیا تو جنرلی تمام انبیاء کا تذکرہ ہو گیا جو بھی نبی ہے اس کا ذکر ہو گیا اس کے بعد خاص طور پر پھر اس لفظ کو دہرایا وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی تو ایک اوحینا میں صرف رسول اللہ کو خاص طور پر اِنَّا وَأَوْحَيْنَا اِلَئِكَ ایک صرف رسول اللہ کے لئے خصوصی طور پر پھر دوسرا وحینا الَا نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ نُوح اور تمام انبیاء اس میں شامل ہو گئے پھر تیسری بار پھر دہرایا وحینا کی لفظ کو اور اس میں اب خصوصیت کے ساتھ کچھ انبیاء کا ذکر کیا ہے وہ کون ہے الَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَصْبَاتِ اس کے بعد پھر سلسلہ اور چلتا ہے وَعِيسَى وَأَيُوب وَيُونَس وَحَارُون وَسُلَيْمَان وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورَ اور پھر آخر میں حضرت موسیٰ کا ذکر بھی ہے ان تمام انبیاء کا ذکر کیا ایک اوحینا ٹھیک ہے قابل توجہ یہ ہے کہ آپ آیتوں کا تسلسل دیکھیں اور ہم نے ابراہیم پر اور اسمائیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسبات اسبات کون ہیں اسبات بارہ قبیلے جنابِ یعقوب کی اولاد میں جن کا تذکرہ اس سے پہلے بھی سور بقرہ میں ہو چکا ہے اور تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے قبیلوں کا ذکر ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے پورے کے پورے قبیلوں پر وحی نازل نہیں کیے بلکہ قبیلوں کی جو سردار تھے قبیلوں کے جو اہم وہ افراد تھے جن کو اللہ نے منتخب کیا ہوا تھا نبوت کے لیے انہی پر وحی نازل ہوئی لیکن جرنلی کہہ دیا گیا ہے کہ اسبات پر مراد اس سے انبیاء ہیں نہ کہ عام لوگ لیکن اسبات ہیں کون یعقوب کی اولاد اب یہاں اس بات پر بھی امفیسائز کرنا دیں کہ قرآن اس سے پہلے ہم کئی بار کہہ چکے ہیں قرآن جب کسی ایک خاص موقع پر بات کرتا ہے یا خاص گروہ سے بات کرتا ہے خاص فرد سے بات کرتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آیت کسی خاص موقع پر نازل ہوئی ہو لیکن اس کا مفہوم جنرل ہوتا ہے اور اسی لیے قرآن میں باقی رہ جاتا ہے کہ تاکہ اس سے لوگ درس حاصل کریں عبرت حاصل کریں اور اس سے کچھ وہ اپنے عقائد کو خود بہتر اور مضبوط کریں اس میں جو نکتہ ہے قابل غور اور اکثر مفصلین اس طرح کے نکات کو اگنور کر دیتے ہیں یا تو عمدن یا شاید ان کی نظر نہیں جاتی وہاں پر کہ اس میں سلسلے نصب بیان کیا گیا اور انبیاء کا جو تذکرہ کیا گیا حضرت نوح سے لے لیجی آپ تو پھر حضرت نوح ہی کی اولاد میں رہا لیکن حضرت نوح چونکہ آدم ثانی کہلاتے ہیں یعنی پھر دوبارہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتِهُمُ الْبَاقِينَ ہم نے صرف نوح کی ضروریت کو باقی رکھا باقی سب ختم ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ برارڈ ہو یہ تذکرہ حضرت نوح کی ضروریت کا تو اس کو اور خاص کیا اللہ نے ابراہیم تک لاکر پھر یہ کہا کہ ابراہیم اس کے بعد جتے بھی نام ہیں ایک ہی لینیج کے نام ہیں ایک ہی سلسلے نصب کے نام ہیں ابراہیم ہیں ابراہیم کے دونوں بیٹے اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے پھر اسبات ان کے تمام اولادیں اور پھر ان اولادوں میں جتنے بھی یہ نام آئے ہیں سب انہی کی اولادیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جو تمام انسانوں کا پروردگار ہے اس نے نبوت کے لیے صرف اسی ایک سلسلے نصب کو کیوں منتخب کیا باپ ہوا نبی تو اس کا بیٹا ہو گیا نبی پھر اس کا بیٹا نبی ہو گیا پھر اس کا بیٹا نبی ہو گیا اور اس کا تذکر ابھی قرآن میں اسی ترتیب سے کیا جا رہا ہے ابراہیم نبی ہیں اسماعیل نبی ہیں اسماعیل کے اولاد میں خیر آئیے خاتم النبین ایک نبی آگئے ایک ہی نبی ہیں لیکن اسحاق کے ابراہیم کے بیٹے اسحاق اسحاق کے بیٹے یعقوب یعقوب کے بیٹے یوسف جن کا خاص طور پر یہاں ذکر نہیں ہوا شاید اس لئے کہ اسبات میں وہ آ جائیں اور اسبات میں جتنے بھی انبیاء آتے ہیں سب سب انہی یعقوب کی اولاد ایک کے بعد ایک انہی کا تذکرہ کیوں انہی کو کیوں نبی بنایا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ الہی اہدے اللہ صفتیں دیکھ کر دیتا ہے عظمتیں خود اس کی طرف سے ہوتی ہیں انتخاب اس کی طرف سے ہوتا ہے اور جو شرطیں ہوتی ہیں ان شرطوں میں سے ایک شرط پاکیزہ نصب کا ہونا یہ کوئی جنرل نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا ہو جس پر اعتراض آج تک کچھ نادان مسلمان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ یہ شیعہ جو ہے یہ بارہ امام جو مانتے ہیں سب ایک ہی خاندان میں ایک کی بات ان کے بیٹے کوئی بادشاہت ہے اس طرح کے گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ کوئی بادشاہت ہے ہم کہیں گے ہاں بلکل یہ الہی بادشاہت ہے دنیاوی بادشاہت نہیں ہے اللہ نے جنرل کو منتخب کیا تو پھر یہاں پر بتاؤ یہی اعتراض یہاں کیوں نہیں کرتے نبوت پر سیم اعتراض اگزیکلی تو اللہ نے انتخاب جو اللہ کرتا ہے بے عیب افراد کا انتخاب کرتا ہے اور جب بے عیب کہا جاتا ہے تو کسی طرح کا عیب اس میں نہیں ہونا چاہیے اور سب سے پہلا عیب جو ہے وہ بنیادی طور پر جس سے عام طور پر انسان نفرت کرتا ہے وہ ہے نسب کی خرابی نسب میں کوئی عیب ہو اور نسب جب پاک اور پاکیزہ ہو اور خاندان آلہ ہو تو پھر انسان اس طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن یہ بادشاہت میں اپلائی نہیں ہوتا اس لئے کہ بادشاہ شاہی جو خاندان ہوتے ہیں وہ زور زبردستی سے شاہی بن جاتے ہیں معاویہ بن گیا تھا شاہی خاندان بتائیے اب آپ اس کا کوئی شرف ہے یزید کا کوئی شرف ہے اور امت نبی غلبہ کہ بھئی جو غالب آ جائے وہ خلیفہ بن جائے عجب قانون ہے کس جگہ کا قانون ہے یہ خلافت کے لئے غلبہ بھی ایک قانون ہے خلیفہ بن جانے کا کہ جو غالب آ گئے بس ان کو مان لو تم ان کی مخالفت نہ کرو تو یہ نہیں ہے انتخاب الہی میں ذریتاً بعضاً من بعض اس سے پہلے کہ آیت میں ارشاد ہو چکا ہے ان اللہ اصطفہ آدم ونوحاً وآل ابراہیما وآل عمران علی العالمین ذریتاً بعضاً من بعض ذریت ہے ایک کے بعد ایک ذریت آ رہی ہے تو نسب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کا انتخاب ہے اس پہ یہ اعتراض نہیں خلیفہ یہ اعتراض کیا گیا تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی حضرت علی سے خلافت جو چھینی گئی اس میں یہ بھی ایک دلیل تھی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت امامت ایک ہی خاندان میں آ جائے یہ تم کون ہو نہ نبوت سے تمہارا کوئی تعلق ہے نہ امامت سے تمہارا تعلق ہے نبوت بھی اللہ کی ہے امامت بھی اللہ کی ہے یہ دونوں عہدے الہی عہدے ہیں اس میں اللہ چاہے ایک خاندان میں رکھے چاہے الگ لگ خاندان میں رکھے ہمارا کام تو اطاعت کرنا ہے ابھی اللہ ہی کا نظام رہا ہے سنت الہی ہی یہ رہی ہے کہ ایک ہی خاندان کو اللہ منتخب کر لے اور اسی میں انبیاء بھیجتا رہے اسی میں اوسیاء بھیجتا رہے تو ہم کون ہیں یہ کوئی الیکشن کی اور گویا کہ عام انسانی غیر معصوم سیلیکشن کی باتیں تو نہیں ہیں کوئی بادشاہت تو نہیں ہیں جو زور زبردستی سے حاصل ہو جائے یہ الہی عہدہ ہے اس کا ایک اصول ہے ایک نظام جو اللہ نے مہینک کیا تو اب یہاں تک تذکرہ کر کے ہم جلدی ہی گزریں گے اس لئے کہ ہر نبی کا تذکرہ تفصیل سے تو الگ الگ موقعوں پر آیا ہے اور وہیں پر جو موقع آئیں گے وہاں انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا اور اس سے پہلے ہو چکا ہے تذکرہ اس کے بعد بات ہوتی ہے تو والاسبات پھر کیا وعیسا وعیوب ویونس وحارون وسلیمان اب یہ عجیب بات ہے کہیں تو ایک ہی آیت میں یعنی آیت ایک ہی ہے کہیں تو تسلسل ہے زمنی تسلسل زمانے کے اعتبار سے جو نبی پہلے آیا اس کا ذکر پہلے ہو گیا حضرت نوح کا ذکر پہلے ہو گیا پھر ابراہیم کا ہوا اس کے بعد اسماعیل کا ہوا اس لئے کہ بعد میں اسماعیل آئے اسماعیل کے بعد اسحاق تھے تو اسحاق کا ذکر بعد میں آیا اسحاق کے بعد یعقوب تھے تو ان کا ذکر بعد میں آیا یہ تسلسل زمنی بھی ہے اس میں مگر بیچ میں اب آگئے حضرت عیسی جبکہ وہ ایوب و یونس و حارون و سلمان اور دعوت سب سے بعد میں آئے ہیں مگر اس آیت میں پہلے عیسیٰ کا ذکر ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے خاتم النبین سب سے آخر میں آئے تھے مگر ان کا ذکر پہلے ہوا تو اس ترتیب میں کہیں پر زمنی ترتیب ہے کہیں ترتیب بر بنائے فضیلت و عظمت ہے اور مقام و منصب کے اعتبار سے تو یہاں اس آیت میں جہاں آیت وآتینا دعوت الزبورہ تک جو آیت تمام ہو رہی ہے اس میں یعقوب کے بعد کا تذکرہ چونکہ وہاں تسلسل زمنی ضروری تھا یہ اشارہ دینے کے لیے کہ ایک ہی خاندان ایک ہی لینیج میں نبوبت آتی ہے باپ بیٹا ان کا بیٹا ان کا بیٹا ان کا بیٹا اس کے بعد بیچ میں گیپ آیا اب تذکرہ ایوب و یونس و حارون و سلیمان کا ہونے لگا تو اس میں اللہ نے حضرت عیسیٰ گزرکر پہلے کر دیا یہاں بھی وہی فلسفہ ہے کہ پذیلت کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ ان تمام انبیاء سے افضل ہیں اس لیے کہ ان مرسلین میں ان انبیاء میں ظاہر ہے کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور خاتم النبیین یہ پانچ بڑے رسول ہیں اولوالعظم پیغمبر ان کا بھی تذکرہ ہے اس کے اندر مگر ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ احتیاط دیکھیں آپ یہ کلام الہی ہے یہ معجزہ قرآنی ہے کہ ہر نبی کو جو اولوالعظم پیغمبر ہیں ان پانچ انبیاء میں ہر ایک کو خصوصیت سے بیان کر دیا حالکہ تسلسل سے بیان کیا جا رہا ہے کچھ انبیاء کے نام لیے جا رہے ہیں اگر کوئی اور ہو تو رینڈم لی اس طرح نام لے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلے کہ کون سے نبی کا اسٹیٹس کیا ہے اسٹیٹس بیان کیے بغیر صرف ترتیب سے اور الفاظ جس انداز کے استعمال کیے اس سے ان کی عظمت الگ سے بیان کر دی گئی اِنَّا اَوْحَيْنَا الْاِقِ سے رسول اللہ کی عظمت خاص اس لئے کہ سب سے پہلے ان کا تذکرہ کَمَا اَوْحَيْنَا الْا نُوح شہدت نوح کا سب سے پہلے ذکر کیا کَمَا اَوْحَيْنَا جیسے ہم نے نوح پر ذکر کیا ان کا اسٹیٹس الگ بیان کر دیا اس کے بعد ابراہیم کے لئے اگین الگ سے اَوْحَيْنَا تو ان تینوں کے لئے اَوْحَيْنَا 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 تو یہ تین بڑے ہو گئے اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے لئے اَوْحَيْنَا الْاگ سے استعمال نہیں کیا تو ان کی ترتیب بدل دی ان کو پہلے لی آئے تاکہ ان کی عظمت واضح ہو جائے اور ظاہر ہو جائے کہ یہ ان سب میں اہم ہیں حضرت موسیٰ رہ گئے تھے ان کا ذکر ان سے پہلے ہونا چاہیے تھا حضرت عیسیٰ سے اور باقی انبیاء سے پہلے ان کا ذکر ہونا چاہیے تھا ان کا ذکر بلکل آخر میں کر کے ان کے ساتھ ایک خصوصیت کے ساتھ ایک لفظ لگایا جس کا بھی ہم ذکر کریں گے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمَا تو ان پانچوں کے لیے خاص طریقے سے ان کا تذکرہ کر دیا اور آیتوں کے تسلسل میں اور گفتگو کے انداز میں کوئی فرق بھی نہیں آیا یہ بلاغت قرآنی تو اب ہاں ایک بات اور ہے کہ یہاں حضرت دعوت کا الگ سے ذکر کیا ہے وَآَتَيْنَا دَعُودَ زُبُورَةَ حالانکہ حارون کے مثل وَيُنُسَ وَحَارُونَ وَدَعُودَ وَسَلِيمَانَ ہونا چاہیے تھا اس لئے کہ دعوت سلمان کے باپ ہیں مگر سلمان کا ذکر کر کے بیٹے کے بعد اب دعوت کا ذکر ہو رہا ہے مگر جو یہ ہو رہا ہے ہو ہی اس لئے رہا ہے کہ ان کا تذکرہ خصوصت سے الگ سے کرنا تھا اس لئے کہ اہلِ کتاب جو ہیں وہ تورت و انجیل کا ذکر تو بہت کرتے تھے زبور کا ذکر نہیں کرتے تھے تو خاص طور پر جناب دعوت کی زبور کا تذکرہ کیا رہا ہے حالکہ زبور میں اور تورت و انجیل میں ایک فرق یہ ہے کہ تورت و انجیل وہ کتابیں ہیں جن میں اللہ نے ایک نئی شریعت نازل فرمائی تورت میں ایک شریعت تھی جو لاغو تھی اس وقت تک جب تک انجیل نہیں آگئی انجیل کے بعد وہ شریعت منسوق ہو گئی اور یہ رہی جب تک قرآن نہیں آگیا زبور وہ کتاب نہیں ہے جس میں شریعت ہے اس لئے کہ کتابوں کی بھی دو قسمیں ہیں اور پیغمبر اسلام کے ایک حدیث بھی ہے انبیاء کے تعلق سے کہ جنابِ ابو ذر نے یہ روایت کی ہے مجموع بیان میں اس کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے پوچھا پیغمبر اسلام سے کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے اس لئے کہ قرآن نے کہا کہ اس کے بعد یہ کہا ہے جنابِ دعوت کے ذکر کے بعد جو دوسری آیت آتی ہے اس میں کہا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا نَقْسُسْ عَلَيْكَ ہم نے یہاں اس آیت میں تمام انبیاء کا ذکر نہیں کیا ہے تم سے وَرُسُلًا قَدْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے بھی ہم کچھ انبیاء کا ذکر کر چکے ہیں کچھ ایسے بھی انبیاء ہیں جن کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا ہے تم سے اگر یہ سب نبی ہیں تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے نبی ہیں اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں پورے قرآن میں پچیس انبیاء سے زیادہ کا تذکرہ نہیں ہے نام کے ساتھ اور ویسے بے شمار انبیاء کا تذکرہ جس کا شمار معلوم نہیں جیسے خود یہی پر کہا وَرُسُلًا نَمْ دَقْسُسْ عَلَيْكَ ہم نے کچھ ایسے رسول ہیں جن کا ذکری نہیں کیا آپ سے اس میں کتاب تو اس کا مطلب ہے کہ ہیں کچھ کتنے ہیں وہ دس ہیں بیس ہیں سو ہیں ہزار ہمیلین ہیں کتنے نہیں معلوم تو اب کس کو معلوم ہے خاتم النبی ان کو معلوم ہے تو انہوں سے پوچھا انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے جو پیغمبر بھیجے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے تو پوچھا کہ ان میں رسول کتنے تھے تو اشارت فرمایا کہ رسول تین سو تیرہ تھی پوچھا کہ آسمانی کتابیں کتنی تھی تو کہا کہ ایک سو چار ایک سو چار تو پوچھا ایک سو چار کہاں ایک سو چار ان میں دس کتابیں تو حضرت آدم پر نادل ہونے ہیں اوریجنلی ان کو صحیفے بھی کہا گیا ہے صحیفہ کوئی ایک ورق بھی صحیفہ ہے اور دس اوراق کے کتاب بھی صحیفہ ہے تو یہ صحیفے حضرت آدم پر نادل ہوئے دس حضرت شیس پر جو ان کے فرزند تھے اور نبی تھے ان پر پچاس حضرت عدریس پر تیس حضرت آدم کے بعد کے ہیں اور نوح سے پہلے کے سب پھر اس کے بعد توریت و انجیل اور زبور و قرآن توریت زبور اور قرآن یہ وہ کتابیں جن میں شریعت نازل ہوئی ہیں تو اس طرح یہ انبیاء کا تذکرہ ہوا پتہ چلا کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں یہ نبی کہاں ہیں کوئی ہے قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن حدیث سے جب معلوم ہوا تو ہم کو اس تعداد پر تمام انبیاء پر یقین اور ایمان رکھنا ہی رکھنا یہ سے لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بارہ امام ہیں حالانکہ بارہ امام کا ثبوت بے شک موجود ہے اور قرآن و حدیث دونوں سے موجود ہے لیکن نہیں نام بتائیے سب کے نام بتائیے قرآن میں کہاں سب کے نام لکھے ہیں اگر بہت اہم ہیں تو نام ہونا چاہیے پھئی انبیاء بھی بہت اہم ہیں ہر نبی اہم ہے کسی ایک نبی کو چھوڑ دیا تو تم مسلمان ہی نہیں رہو گے لیکن کیا قرآن میں سب کا نام ہے دکھاؤ نام سب کے ایک لاکھ چوبیس ہزار اگر نبی ہیں تو دکھائیے کہاں کہاں لکھا ہوا ہے سب کے نام نہیں ہے اجمالی علم کافی ہے یہ بھی نہیں ہے یہ تعداد بھی قرآن میں نہیں بیان ہے کہیں ذکر نہیں ہے اس کا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہوں گے یا تین سو تیرہ رسول ہوں گے اس کا کوئی تذکرہ نہیں یہ صرف آپ کو کہاں سے ملے گا تفصیلات خاتم النبیین سے ملیں گے اسی انداز سے امامت کے تعلق سے بھی آپ کو کہاں سے ملے گے سورسس خاتم النبیین سے ملیں گے اب یہ زد کرنا نہیں نہیں اس میں دکھائیے یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے بنی اسرائیل کے وہ علماء آ کر زید کرتے تھے کہ یہ دکھا دیجئے اور یہ کر دیجئے اور یہ موجزہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وغیر وغیر اس طرح کی چیزیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اس کے بعد اب بات ہو رہی ہے جنابِ موسیٰ کا ذکر آ جاتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا تو انبیاء کا تذکرہ یہاں ختم ہوتا ہے حضرتِ موسیٰ کے ذکر پر اور موسیٰ سے تو اللہ نے خاص طور پر یا باقاعدہ طور پر یا مکمل طور پر گفتگو کی ہے قَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا جو حقِ کلام ہے اس طرح کلام کیا ہے موسیٰ سے تو روایات میں یہ ہے کہ یہ لفظِ تَقْلِيمًا اس لیے اللہ نے استعمال کیا وَانَا اتنا کافی تھا کہ حضرتِ موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا کلام کیا جو کلام کرنا چاہیے جس طرح یہ کیا مطلب کلام کیا جس طرح کلام کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ جو کلام کرتا ہے وہ ہر نبی سے کرتا ہے یعنی کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ نے کلام نہ کیا ہو مگر کلام کرنے کے طریقے حلق سے الگ لگ رہے مثلاً سورہ شورہ کے آیت نمبر 51 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ اِلَّا وَحْيًّا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءِ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ کوئی بشر ایسا نہیں جس سے خدا کلام کرے علاوہ وحی کے وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے کسی بھی بشر سے یہ شرطے کو ظاہر ہے کہ نبی ہو بشر اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ یا حِجَابِ کے پیچھے سے بات کرتا ہے اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا یا رسول بھیج کر یعنی فرشتے بھیج کر فرشتوں کے ذریعے بات کرتا ہے تو جو بھی وحی ہوتی ہے وہ وحی اصل میں اللہ سے بات ہی تو ہے تو اگر یہ کہا جاتا یہاں پر کہ اللہ نے موسیٰ سے بات کی تو بات تو سب سے کی کہا نہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِيمًا اللہ نے موسیٰ سے اس طرح بات کی جیسے بات کی جاتی ہے یعنی جس طرح عام بات کی جاتی ہے نہ کہ خاص بات جو اللہ اپنے نبی سے کرتا ہے اس طرح کی بات نہیں جیسے عام لوگ کرتے ہیں آواز آتی ہے گفتگو ہوتی ہے بات چیت ہو رہی ہے یہ بات کر رہے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں یہ جواب دے رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے اس طرح کی بات کی حضرت موسیٰ سے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِيمًا اب دیکھیں یہ کون بیان کر رہا ہے رسول اللہ بیان کر رہا ہے اس کو دیکھیں اس کو کہتے ہیں اجاز اور اس کو کہتے ہیں سچائی اور صداقت بیان کر رہے ہیں اور یہ پوری آیت نازل ہی ہو رہی ہیں ان لوگوں کے جواب میں جو رسول اللہ کو نہیں مانتے اور حضرت موسیٰ پر فخر کر رہے ہیں ہمارے تو نبی بس موسیٰ ہیں اس کے علاوہ ہم کسے کو نہیں مانتے تو نبوت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں موسیٰ کے بارے میں وہ اتنی معرفت نہیں رکھتے پوری بات ان کو بتائی جائے کہ نہیں نہیں تم جتنا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ ان کی عظمت ہے قرآن نے ان سے بڑھ کر حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا بات کی اور اس طرح بات کی اب جب اس طرح بات کی تو یہ تو چیلنج خود رسول اللہ کے لئے ہو گیا نا ایک طرح سے اگر یہ نبی نہیں ہے نعوذ باللہ اگر نبی نہ ہوتے تو یہ بات تو کہہ نہیں سکتے تھے اس لئے کہ اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی سے بات کی تو وہ کہیں گے پھر آپ سے تو بات نہیں کی پھر آپ کیسے نبی ان سے افضل ہو جائیں گے سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ وہ صفت خود بیان کر رہے ہیں پیغمبر کی تو آپ کیسے ان سے افضل ہو جائیں گے اور چنانچہ ایسا ہی ہوا کچھ لوگ آئے اور آ کر رسول اللہ سے کہا کہ دیکھیں آپ نے خود کہا ہے کہ موسیٰ سے بات کی آپ سے بات کی اللہ نے اس طرح جیسے موسیٰ سے بات کی تو فرمایا کہ اللہ نے جو مجھ سے بات کی ان سے کسی کئی درجہ عالی طریقے سے بات کی ہے حضرت موسیٰ سے بہتر طریقے سے مجھ سے بات کی کہ وہ کیسے کیونکہ حضرت موسیٰ سے جو بات کی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ روایات ہیں اور اس کو یہ یہودی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں کہ جس طرح بات کی تھی وہ ایک درخت میں ایک آواز اللہ نے کیریئٹ کی تھی کیونکہ اللہ کا جسم نہیں ہے اللہ آواز جسم سے نکلتی ہے وائبریشن ہوتا ہے اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک ایسی شے کی جو مرکز بنے آواز کا اللہ جسم نہیں ہے اس سے آواز نہیں نکل سکتی اللہ نے ایک درخت میں آواز کیریئٹ کی اور اس درخت میں بھی کچھ اس انداز سے آواز کیریئٹ کی کہ پتا چلے کہ یہ الہی معجزہ ہے وہ کس طرح آواز درخت سے آ رہی ہے مگر جب آواز آتی ہے ساؤنڈ آتا ہے تو اس کا ایک مرکز ہوتا ہے کہ یہ آواز کھاں سے آئی ابھی ایک آواز آ جائے تو ایک دم آپ کو پتا چلے گا کہ آواز آپ کے پیچھے سے اس دروازے سے آئی ہے یا یہاں سے کوئی داخل ہوا ہے پتا چل جائے گا آپ کو صرف آواز سے معلوم ہو جائے گا آپ اگر دیکھیں بھی نہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ کون کون سے دروازے داخل ہوا تو آواز کی جو سمت ہے اور رخ ہے اور جہت ہے وہ معین ہوتی ہے اس کے مرکز سے جہاں سے آواز نکل لی ہے لیکن جس درخت میں اللہ نے آواز پیدا کی جناب موسیٰ کے لیے اس کی کوئی جہت معین نہیں تھی ہر طرف سے آواز آ رہی تھی اوپر سے آواز آ رہی تھی نیچے سے آواز آ رہی تھی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے چھے جہتیں ہر جہت سے آواز آ رہی تھی لیکن مرکز اس کا صرف درخت تھا تو یہ معجزہ اللہ نے تو اس طرح بات کی جناب موسیٰ سے تو رسول اللہ نے کہا کہ بھی دیکھو ٹھیک ہے موسیٰ سے بات کی لیکن ہم سے جو بات کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ لقد اعطیتو انا افضل من ذالک مجھ کو اس سے بھی زیادہ بڑی فضیلت اللہ نے عطا کی کہا وہ کیسے کہا تم نے وہ نہیں پڑا سبحان اللہ ذی اسرہ بی عبدہی لیلن جب اللہ نے مجھ کو میراج پر بلایا ان کو تو صرف کوہ تور تک لے گیا تھا مجھ کو عرش اولا پر لے گیا وہاں مجھ سے بات کی تو میرا تقابل نہیں ہو سکتا از کے بعد کی آخری آیت ہے اور وقت تمام ہو رہا ہے کہ رسولا مبشرین و منذرین یہ تمام انبیاء کون تھے یہ وہ تھے کہ جو بشارت دینے والے اور عذاب الہی سے درانے والے تھے سب بشیر و نذیر بن کر آئے تھے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَنَ اللَّهِ حُجَّةٌ وَعَدَ الرَّسُولِلِّ اور یہ سب اس لیے تھا کہ تاکہ لوگوں کی حجت اللہ پر تمام نہ ہو یعنی لوگوں کے پاس کوئی پروف نہ ہو پروف ہمیشہ اللہ کے پاس ہوتا ہے حجت یعنی پروف پروف دلیل اللہ کی دلیل پوری ہوتی ہے نہ کہ انسان کی یعنی عدل الہی ہے ظاہر ہے کہ جب عدالت لگی ہوگی قیامت کے دن اور اس وقت سوال جواب ہوں گے تو اس وقت کوئی شخص انہوں نے کہے کہ مجھ سے کیوں سوال کیا جا رہا ہے میرے پاس تو کوئی پیغام ہی نہیں آیا اگر نہیں آیا تو عدل الہی کے خلاف ہے کہ اس کو سزا دے جب اس کو کوئی میسج ملائی نہیں تو سزا کس چیز کی تو اللہ نے کہا نہیں ہم نے یہ تمام انبیاء بھیجے تاکہ کسی انسان پر اسی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی سرزمین دنیا میں ایسی نہیں رہی ہوگی جہاں پر اللہ نے نبی نہ بھیجا ہو یہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہم کہتے ہیں خدا جانے کہاں کہاں یہ نبی رہے ہیں مگر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی اگر خالی ہو جائے تو لوگوں کی حجت اللہ پر تمام ہو جائے اللہ نے ہر دور میں ہر زمانے میں اپنی حجت اپنی دلیل اپنا پروف اس زمین پر رکھائے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور بلا شبہ اللہ جو ہے صاحبِ عزت اور صاحبِ حکمت ہے اس کی قوت اور طاقت اور حکمت اور علم سب پر محیط ہے تو یہ تمام انبیاء اللہ بھیجت رہا ان انبیاء کو اللہ نے اپنا پیغام دیا تاکہ یہ پیغام امت کو پہنچائیں انسانوں کو لِن ناس تمام انسانوں کی بات ہے کسی ایک امت کی نہیں لِن ناس کسی انسان کی حجت اللہ پر باقی نہ رہ جائے اس لئے ہم نے یہ انبیاء بہتے ہیں آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء اور اس کے بعد پھر اوسیاء اور اولیاء جو آئے ہدایت کرنے کے لئے سب اللہ کی حجتیں ہیں پرودگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کے ان تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہوئے خاتم النبیین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں انشاءاللہ صلوات محمد وآلہ